ویلکم مائی ڈیئر راک ایڈز آج ہم دیکھنے والے ہیں پامبو ستائے مووی کی شروعات ہوتی ہے اور ہمیں گینگ کو دیکھتے ہیں جو کی نکلی نوٹوں کا بزنس کرتی ہے انہیں بنانے اور مارکٹ میں ان نوٹوں کو چلانے میں بڑی ایکسپرٹ ہوتی ہے ان کی گینگ کا ایک میمبر ایک کلائنٹ کو اپنے باز سے ملانے کے لئے لے کر آتا ہے اس گینگ لیڈر کا نام ہے شن مگم اب کلائنٹ شن مگم سے نکلی نوٹ کے بزنس کے بارے میں بات کری رہا ہوتا ہے تب ہی ٹی وی پہ ایک نیوز چل جاتی ہے جس میں پولیس بتا رہے ہوتی ہے کہ ہم نکلی نوٹ بنانے والی گینگ کو جلد ہی پکڑ لیں گے ہماری تلاش جاری ہے یہ دیکھ کر شن مگم غصے میں ٹی وی بند کر دیتا ہے سین یہی سے ہوتا ہے چینج اور ہم کہانی کے لیڈ ایکٹر دکشنا کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک انٹرویو کے لیے تیار ہو رہا ہوتا ہے دکشنا کی ایک بھاوی تھی جس کا نام مالا ہے دکشنا اپنے بھائی کی ڈیتھ کے بعد اپنی بھاوی کے ساتھ ہی رہا کرتا تھا دکشنا کوئی کام تو نہیں کرتا اس لئے مالا ہی گھر کا کھڑچہ چلاتی تھی مالا اپنے کام پر جاتی ہے تو دکشنا انٹرویو کے لیے چلا جاتا ہے جہاں اس کا سلیکشن بھی ہوتا ہے اور اسے کام ملتا ہے پانی بھر کر دوسروں کو یہاں پہنچانے کا دکشنا جب پانی لے کر کہیں پہنچنے ہی لگتا ہے تب ہی وہ پہلی بار وینی کو دیکھتا ہے اور وینی کو دیکھنے کے بعد تو دکشنا اس کو دیکھتے رہ جاتا ہے وینی ایک بزرگ آدمی کی مدد کر رہی ہوتی ہے یہ دیکھ کر دکشنا بہت خوش ہوتا ہے اور پہلی نظر میں وینی سے پیار ہو جاتا ہے اسے وہ یہی سے اس کے خیالوں میں کھو جاتا ہے تب ہی دکشنا کا باس اسے سپنوں سے جگاتا ہے اور پانی کی ڈیلیوری کرنے کے لئے آگے بول دیتا ہے اب اس کو جانا ہوتا ہے کسی باکسر کے یہاں پر وہ باکسر بہت ہی امیر ہوتا ہے ساتھی اسے اپنی باکسنگ اور پینسے پر بہت ہی گھمنڈ ہوتا ہے دکشنا کا باس اس باکسر کی تعریف کرتا ہے اور وہ باکسر تعریف سے خوش ہو کر دکشنا کے باس کو ٹیپ کے روپ میں کچھ پینسے دیتا ہے یہ سب کچھ دکشنا بہت دھیان سے دیکھ رہا ہوتا ہے اس کے بعد دکشنا کا باس دکشنا کو لے کر پھر ایک فائنس کمپنی میں جاتا ہے اس کمپنی کے مالک کا نام ہوتا ہے راج اندر راج اندر دکشنا کو دیکھ کر کہتا ہے کہ تم ابھی اتنی کم عمر میں پانی سپلائے کا کام کر رہے ہو ہے نا کوئی اور کام نہیں کر سکتے دکشنا بھی کہہ دیتا ہے کہ دراصل میں زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں اسی وجہ سے یہ کام کرنا پڑھ رہا ہے لیکن راج اندر کہتا ہے کہ آج کے سمیں میں کتنے بھی پڑھے لکھے ہو جاؤ یہ زیادہ ایمپورٹنڈ نہیں ہے زیادہ ایمپورٹنڈ یہ ہے کہ تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں اور یہ سن کر دکشنا وہاں سے چلا جاتا ہے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ دکشنا ایک گارمنٹ کمپنی میں پانی سپلائی کرنے جاتا ہے تب ہی وہ وہاں پر وینی کو پھر دیکھتا ہے وینی کو دیکھتے ہیں دکشنا کے ہاتھ سے پانی کا جار چھوڑ جاتا ہے اور پھر وہ وینی کے پیچھے ہی لگ جاتا ہے اسے جا کر کہتا ہے کہ میرا نام دکشنا ہے وینی کہتے ہیں تو میں کیا کروں وہ آگے کہتا ہے کہ میری نائے خراب آ داتا ہے مجھے جو پسند آ جاتا ہے میں اسے اپنا نام بتا کے ہی رہتا ہوں پھر دکشنا وینی سے اس کا نام پوچھتا ہے پر وہ اسے نہیں بتاتی اور وہاں سے جانے کے لئے کہہ دیتی ہے دکشنا وہاں سے جلا جاتا ہے اب گھر آنے کے بعد دکشنا اپنی بھاوی کو وینی کے بارے میں بتانے لگتا ہے لیکن اس کی بھاوی کہتی ہے کہ ارے تم کتنے بے اکوف ہو کم سے کم اس لڑکی کی فوٹو تو لے کر آتے دکشنا پھر سوچتا ہے کہ کل تو پکا جا کر اس کی فوٹو لے کر آوں گا اب اگلے دن دکشنا اس کا پیچھا کرتا ہے وہ جہاں بھی جاتی ہے اس کی فوٹو کھینچنے میں لگ جاتا ہے اس طرح دکشنا وینی کی بہت ساری فوٹوز کھینچ لیتا ہے لیکن ایسا کرتے ہوئے اسے وینی دیکھ لیتی ہے وہ دکشنا کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم نے میری فوٹوز کیوں کیجی ڈلیٹ کرو انہیں ساتھی وہ دکشنا کو وان کرتی ہے کہ اب مجھ سے دور رہنا سمجھے لیکن دکشنا اس بات پر مسکراتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے اگلی سین میں ہم مالا کو دیکھتے ہیں چونکہ ایک آٹو میں کہیں پر جا رہی ہوتی ہے تب ہی اس کے پیچھے بیٹھے دو لڑکے اس کی فوٹو کھینچنے لگ جاتے ہیں لیکن ایسا کرتے ہوئے انہیں اس آٹو کا ڈرائیور دیکھ لیتا ہے ڈرائیور کو بھی بہت غصہ آ جاتا ہے وہ دونوں لڑکوں کو اتار کر ان کا فون ہی توڑ دیتا ہے اور واپس آ کر آٹو چلانے لگتا ہے مالا کو اس آمنی پر ڈاؤٹ ہوتا ہے اور وہ اسے دونوں لڑکوں کو آٹو سے اتارنے کی وجہ پوچھتی ہے لیکن وہ آدمی اسے جھوٹ کہتا ہے کہ ان کا سٹوپے جا گیا تھا اس لئے وہ لوگ اتر گئے مالا اس بات پر اس آٹو ڈرائیور کو الٹا سیدھا سنانے لگ جاتی ہے تب وہ آٹو ڈرائیور ساری سچائے بتاتا ہے کہ دراصل وہ دونوں لڑکے آپ کی فوٹو لے رہے تھے اسی وجہ سے میں نے انہیں آٹو سے اتار دیا یہ سن کر مالا کو اپنے گلتی کا احساس ہوتا ہے اور وہ اس سے معافی مانگتی ہے اگلے دن دکشنا پانی سپلائی کرنے کے لئے وینی کے آفیس جاتا ہے جہاں وہ اپنے موبائل گم ہو جانے کا بہانہ کر کے وینی کی موبائل سے اپنے موبائل پر ایک مزڈ کال دے دیتا ہے اور پھر کیا تھا وینی کا نمبر اسے مل جاتا ہے اب دکشنا ہر وقت وینی کو کال کر کے پریشان کرنے لگتا ہے اسی بیچ ہم وینی کے پتا کو دیکھتے ہیں جو خوب شرابیاں کرتے ہیں اور ساتھ ہی کیچڑ ساف کرنے کا کام کرتے ہیں وینی تو اب دکشنا کے فون سے اتنا پریشان ہو چکی تھی کہ وہ اس کا کال پیک اپ کرنے اپنے پتا کو دے دیتی ہے لیکن اس کے پتا دکشنا سے بہت ہی نارمل طریقے سے بات کرنے لگتے ہیں جس سے وینی اور بھی زیادہ غصہ ہو جاتی ہے اسے لگتا ہے کہ اس کے پاپا دکشنا کو کچھ سنائیں گے لیکن وہ تو اس سے اچھے سے بات کر رہے ہوتے ہیں اس لئے وہ غصے میں فون لے کر خود ہی دکشنا کو الٹا سیدھا بولنے لگتی ہے لیکن دکشنا الٹا اسے ڈانٹ کر چپ کرا دیتا ہے اور واپس رات کو میسج کر دیتا ہے اب اگلے دن وینی دکشنا سے کہتی ہے تم نے مجھے کال پہ ڈانٹ آ اور چپ کرا دیا اور اب مجھے میسج کیوں کر رہے ہو دکشنا کہتا ہے کہ اگر تمہیں سب چیزوں سے چھٹکارا جائیے تو تمہیں آج پارک میں ملنا ہوگا اب وینی اس سے ملنے کے لئے پارک میں جاتی ہے تو دکشنا کہتی ہے کہ تمہیں پیار پسند کیوں نہیں ہے تم مجھے اس کا کارن بتا دو تو میں تمہارا پیچھا چھوڑ دوں گا وینی پھر اسے اپنے پاسٹ کے بارے میں بتاتی ہے اور یہاں ہم فلیش بیک میں کی سٹوری کو دیکھتے ہیں وینی جب ٹویلٹ میں تھی تو اسے ایک لڑکا پسند کرتا تھا وہ ہمیشہ اس کا پیچھا کیا کرتا تھا ایک دن وینی اس کو سمجھاتی ہے کہ تم میرا پیچھا کرنا چھوڑ دو لیکن وہ لڑکا نہیں مانا اور اس کا پیچھا اس نے کبھی نہیں چھوڑا یہاں تک کہ وہ وینی کے لئے کچھ نہ کچھ توفہ ضرور لے کر آتا تھا لیکن ایک دن اچانک سے اس لڑکے نے وینی کو دیکھنا چھوڑ دیا جس کے بعد وینی کو احساس ہوا کہ وہ بھی اسے پسند کرتی ہے پھر وینی اس لڑکے سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن پھر وہ یہ بول کر منع کر دیتا ہے کہ میں کیجڑ اٹھانے والی کی بیٹی سے کبھی پیار نہیں کر سکتا اور اس دن سے وینی کا پیار شبد سے بھروسہ اٹھ گیا وینی کی بات سنکر دکشنا کہتا ہے تم نے بھی اپنے پتا کے کام کو بہت ہی چھوٹا سمجھا ہے اس لئے جب اس لڑکے نے بولا کہ تمہارے پتا کیچڑ ساف کرتے ہیں تو تمہیں اس لڑکے کو جواب دینا چاہیے تھا جو تم نے نہیں دیا کیونکہ تم بھی اپنے پتا کے کام کو سمجھتی نہیں کچھ یہ بات سنتے ہی وینی کو سمجھ آ جاتا ہے کہ اس نے اپنے پتا کے کام کی کبھی عزت نہیں کی اور اس کے بعد وینی اپنے گھر چلے جاتی ہے پھر اپنے پتا کے گلے لگ کر بہت روتی بھی ہے اگلی دن دکشنا جب پانی سپلائی کرنے وینی کے آفیس جاتا ہے تو وینی کی فرینڈز زور زور سے دکشنا کے بھیجیوے میسیج پڑھنے لگ جاتے ہیں اور اس کا مزاگ بناتے ہیں دکشنا کو اس بات کا بہت برا بھی لگتا ہے اس لئے وہ چپچا پانی رکھ کر وہاں اسے جانے لگتا ہے تب ہی سامنے سے وینی آ رہی ہوتی ہے دکشنا کو پتا نہیں کیا ہوتا ہے وہ سب کے سامنے اسے کس کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ یہ بات بھی سب کو جا کر بتا دو وینی غصے میں اس کو ایک زوردار تھپڑ مارتی ہے جس کے بعد دکشنا وہاں سے ویزیدی کرا کے چلا جاتا ہے اگلے دن دکشنا وینی کو ایک پارک میں ملتا ہے اور اسے سوری کہتا ہے وینی بھی اسے معاف کر دیتی ہے دکشنا کہتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے میں تم سے معافی مانگ رہا ہوں مجھے اپنی کیوی حرکت پر کوئی شرمندگی نہیں ہے بلکہ میں تو تم سے ایسا پہلے دن سے ہی کرنا چاہتا تھا وینی یہ دیکھ کر دکشنا سے واپس غصہ ہو جاتی ہے تب ہی وہاں پر دو فارنر کپل آتے ہیں جو کہ دکشنا کو ان کی فوٹو لینے کو بولتے ہیں دکشنا ان کی فوٹو لیتا ہے پھر وہ لوگ اس سے وینی کے بارے میں پوچھنے لگتے ہیں دکشنا بتاتا ہے کہ وہ میری گل فرنڈ ہے اب وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کا نام کیا ہے اب کیونکہ دکشنا کو تو وینی کا نام بتا ہی نہیں ہوتا لیکن تب ہی وینی اپنا نام دکشنا کو بتاتی ہے اور تب دکشنا کو یاد آتا ہے کہ وینی جس کو لائک کرتی ہے اسے ہی اپنا نام بتاتی ہے جس کے بعد یہ صاف ہو جاتا ہے کہ وینی بھی دکشنا سے پیار کرتی ہے اب یہ دونوں زیادہ سے زیادہ سمیں ایک ساتھ بتاتے ہیں اور بڑے خوش رہتے ہیں ایک دن وینی اپنے کام سے گھر آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اسے دیکھنے کے لئے کچھ لڑکے والے آئے ہیں وینی یہ بات فوراں ہی دکشنہ کو بتا دیتی ہے اب دکشنہ اس کے گھر آتا ہے اور وینی کی پتا سے شادی کی بات کرتا ہے لیکن اس کی پتا یہ کہہ کر منع کر دیتے ہیں کہ تم اور تمہاری بھا بھی دونوں ایک ساتھ رہتے ہیں جسے سماج میں ایک برا پربھاؤ پڑتا ہے اور سماج کی لوگ اُلٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں تو میں یہ رشتہ تمہارے ساتھ نہیں کر سکتا پھر کیا تھا دکشنہ بھی غصے میں چلا جاتا ہے اگلے دن وینی دکشنہ کے گھر پر آتی ہے اور اسے کہتی ہے تم نے اپنی بھا بی کے بارے میں میرے پاپا سے کیوں نہیں بتایا دکشنہ کہہ دیتا ہے کہ میں اپنی بھا بی کو کسی کے لئے نہیں چھوڑ سکتا پھر جاہے وہ کوئی بھی ہو وینی اس بات پر غصہ ہو جاتی ہے اور وہ دکشنہ کو بھا بی کو لے کر اُلٹی سیدھی بات کرنے لگ جاتی ہے دکشنہ کو یہ بات پسند نہیں آتی اور وہ وینی کے بات پر زوردار تماشا مار دیتا ہے پھر وہ اپنی بھا بی کے پاسٹ کے بارے میں بتاتا ہے اور یہاں ہم ایک فلیش بیک دیکھتے ہیں دکشنہ کہتا ہے کہ میری بھا بی ایک بہتی امیر خاندان سے ہے لیکن میرے بھا بی سے شادی کرنا کے کارن انہیں اپنا گھر چھوڑنا پڑا لیکن کچھ ہی ٹائم میں میرے بھا بی کی ڈیتھ ہو گئی جس کے بعد میں اور بھا بی ساتھ رہنے لگے لیکن سماج ہمیں گندی نظر سے دیکھتا اور ہمارے بارے میں گندی گندی باتیں کرتا اسی لئے میں نے بھا بی کو ان کے مائی کے لے کر جا کر چھوڑ دیا لیکن ان لوگوں نے بھی بھا بی کا ساتھ چھوڑ دیا اور اپنے گھر میں رکھنے سے صاف منا کر دیا اس لئے سب سے چھپا کر میں انہیں اپنے ساتھ یہاں لے کر آ گیا تب سے ہم اور بھا بی ساتھ ہیں وہیں یہ بات سن کر بڑی دکھی ہوتی ہے پھر اسے اپنی باتوں پر شرمندی کی محسوس ہوتی ہے دوسری اور مالا ان کی باتیں سن رہی ہوتی ہے اسے یہ سن کر بہت برا لگتا ہے کہ دکشنا ان کی وجہ سے شادی نہیں کر پا رہا ہے اس لئے بہت سوچنے کے بعد مالا دوسری شادی کرنے کو تیار ہو جاتی ہے اور دکشنا سے اپنی لئے لڑکا ڈھونڈنے کو کہتی ہے اب دکشنا اپنی بھا بی کے لئے لڑکا ڈھونڈنے میں لگ جاتا ہے لیکن وہ جہاں بھی جاتا لوگ اس کے اور اس کی بھا بی کے ساتھ رہنے کے بعد سن کر رشتے کے لئے منا کر دیتے کچھ لوگ اس لئے بھی شادی کرنے سے انکار کر دیتے کیونکہ یہ دکشنا کی بھا بی کی دوسری شادی ہے اب دکشنا بہت نراش ہو جاتا ہے تب ہی اسے اس آٹو والے کی یاد آتی ہے جس نے اس کی بھا بی کی فوٹو کھینچنے والے کو آٹو سے اتار کر مارا تھا دکشنا فوراں اس کے پاس جاتا ہے اور اس آدمی سے شادی کی بات کرتا ہے لیکن وہ آدمی بھی شادی سے انکار کر دیتا ہے دکشنا بہت اداس ہوتا ہے کہ اب کیا کریں تب وہ آدمی کہتا ہے کہ مجھے غلط مت سمجھئے میں تمہاری بھا بی کی دوسری شادی یا تم دونوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے انکار نہیں کر رہا ہوں بلکہ میں اسی لئے انکار کر رہا ہوں چونکہ میں نے اپنی ماں کے علاج کے لئے کچھ لوگوں سے ادھار لیا ہے اور میرے اوپر بہت کرزہ ہے میں نہیں چاہتا کہ تمہاری بھا بھی اس کرزے میں میرے ساتھ جیون بتا ہے دکشنا اس آدمی کی ماں سے پوچھتا ہے کہ کتنا کرزہ ہے اس کی ماں بتاتی ہے کہ پانچ لاکھ کا اب دکشنا اس کو وعدہ کر دیتا ہے کہ وہ قیمت میں چکا دوں گا حالانکہ پینسے تو اس کے پاس بھی نہیں ہوتے لیکن وہ کہیں سے ویوستہ کرے گا کافی جوڑنے کے بعد بھی پینسوں کی ویوستہ نہیں ہوتی ایسے ایک دن جب دکشنا راجندر کے آفیس میں پانی سپٹائی کرنا جاتا ہے تو راجندر دکشنا کو دکھی ہو کر اس کے دکھ کا قرن پوچھتا ہے دکشنا کہتا ہے کہ بھاوی کی شادی کے لئے مجھے پانچ لاکھ کی ضرورت ہے تب راجندر کہتا ہے کہ میرے پاس ایک ترقیب ہے جس سے تم یہ پینسے کما سکتے ہو وہ آگے کہتا ہے یہ بس کہنے کے لئے ہی ایک فائننس کمپنی ہے لیکن یہاں پر نکلی نوٹوں کا کاروبار ہوتا ہے تمہیں بس اس نکلی نوٹوں کو بازار میں چلانا ہے اس کے بدلے میں تمہیں پینسے دلوا دوں گا دکشنا یہ بات سنتے ہی فوراں ہی وہاں سے اٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے میں یہ نہیں کر سکتا مجھے ماف کر دیجئے اس کے بعد دکشنا خوب محنت کرتا ہے اور پینسوں کی ویوستہ میں لگ جاتا ہے اس کام میں وینیو اور مالا بھی اس کا ساتھ دیتے ہیں اور جیسے تیسے کر کے تین لاکھ روپے ہو جاتے ہیں ایک دن دکشنا باکسر کے گھر پر پانی سپنائی کرنا جاتا ہے وہ باکسر پیکٹس کر رہا ہوتا ہے دکشنا بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے کہ کیا کرو اس لئے اسے دھیان نہیں رہتا اور اس کا پیر باکسر کے گلوب سے ٹکرا جاتا ہے بس یہ دیکھ کر باکسر کو بہت غصہ آتا ہے اور دکشنا کو باکسنگ کے لئے چیلنج کرتا ہے دکشنا اس کا چیلنج ایکسپٹ نہیں کرتا لیکن باکسر اسے کیول ایک منٹ کے لئے راؤنڈ میں ٹکنے کے لئے پچاس زار روپے دینے کو تیار ہو جاتا ہے جس کے بعد دکشنا اس کے ساتھ باکسنگ کے لئے مان جاتا ہے اب میچ ہوتا ہے شروع دکشنا باکسر کے وار سے بچنے کی پوری کوشش کرتا ہے لیکن ایسا ہو نہیں پاتا اور باکسر اسے بہت بری طرح پیٹ دیتا ہے وہ بیچارہ زمین پر ہی گر جاتا ہے باکسر یہ دیکھ کر بڑا خوش ہوتا ہے اور سلیبلیٹ کرنے لگتا ہے تب ہی باکسر کے سامنے دکشنا کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ دیکھ کر سب ہی ہو جاتے ہیں شاک اور کیسے بھی کر کے دکشنا اس راؤنڈ کو جیت لیتا ہے دکشنا کا باس بھی وہاں پر ہوتا ہے اور جیتنے پر اسے خوب شاباشی دیتا ہے راؤنڈ ہارنے کے بعد باکسر کو بہت گستہ ہاتا ہے کیونکہ اس کی بیزدی جو ہو گئی تھی وہ دکشنا کو ایک اور راؤنڈ کے لیے چیلنج کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس راؤنڈ کو جیتنے پر تمہیں ایک لاکھ دوں گا لیکن اگر تم اس راؤنڈ کو ہار گئے تو تم کمائے بھی پچاس ہزار بے گما دو گے دکشنا اس راؤنڈ کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے اور میچ ہوتا ہے شروع باکسر اسے پیٹ پیٹ کر پیٹ پیٹ کر بری طرح زخمی کر دیتا ہے دکشنا کی حالت اتنی خراب ہو چکی تھی کہ وہ زمین پر ہی گر جاتا ہے اور اٹھنے کی کوشش کرتا ہے مگر اٹھ نہیں پاتا ادھر باکسر اور اس کے ساتھ ہی یہ دیکھ کر بڑے خوش ہوتے ہیں تب ہی دکشنا کو اس کی بھابی کی یاد آتی ہے وہ ان کے ساتھ گزرے وے ان پیار کے پلوں کو یاد کرتا ہے اور پھر ایک دم کھڑا ہو جاتا ہے اس بار وہ باکسر کو ایک پنچ مارتا ہے اور باکسر زمین پہ دھارہ شائع ادھر دکھاتے ہیں تو مالوں کو جس آٹو ڈرائیور سے شادی ہونے والی ہوتی ہے اسے پولیس پکڑ کر لے کر جاتی ہے دکشنا بھی پولیس ٹیشن میں جاتا ہے جہاں اسے پتا چاہتا ہے کہ اس آدمی پہ ٹوٹل آٹھ لاکھ کا کرزہ ہے اور اس نے اپنی ماں سے جھوٹ بولا تھا کہ اس کے اوپر پانچ لاکھ کا ہے اب دکشنا بہت اداس ہو جاتا ہے اسے سمجھ نہیں آتا کہ اتنی محنت کے بعد اس نے اتنے پینسے جھوٹائے اب وہ اور کہاں سے لے کر آئے تب ہی اسے راجندر کا خیال آتا ہے راجندر کے پاس جاتا ہے تو راجندر اسے کچھ نکلی نوٹ دیتا ہے اور اسے انہیں بازار میں چلنے کو کہہ دیتا ہے دکشنا ایسا کرنا تو نہیں چاہتا لیکن اسے ہر حال میں اپنی بھاوی کی شادی کے لیے اتنے پینسوں کا انتظام تو کرنا ہوگا اس لیے وہ مجبوراں بازار میں ان نوٹوں کو چلانے کے لیے مان جاتا ہے دکشنا کچھ جگہ پر نوٹوں کو یوز کرتا ہے لیکن پھر بھی ایسا کرتے ہوئے اس کا امام نہیں مانتا اور وہ واپس راجندر کے پاس آ جاتا ہے اس وقت دکشنا کے پاس وہ پینسے بھی تھے جو اس نے بڑی محنت سے اپنی بھاوی کی شادی کے لیے جوڑے تھے اب راجندر دکشنا کو اور نقلی نوٹ دینے کے لیے اسے اپنے باز شن مگم کے پاس لے کر جاتا ہے وہاں جاتے دکشنا یہ سب کام کرنے سے بلکل منع کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اب اس میں کچھ کام نہیں کرنا چاہتا مجھے پینسے نہیں چاہیے کرپا کر کے مجھے جانے دو یہ سنتے شن مگم راجندر پر خصہ ہو جاتا ہے کہ تم ایسے آدمی کو کیوں لے کر آئے تب ہی پولیس کی ریڈ اس علاقے میں پڑ جاتی ہے سب ہی لوگ بھاگ جاتے ہیں دکشنا بھی بھاگتا ہے اس کے ساتھ راجندر بھی ہوتا ہے لیکن بھاگتے بھاگتے دکشنا کے ساتھ اس کے کمائے بھی پینسوں کا تھیلہ وہیں چھوٹ کر زمین پر گر پڑتا ہے پولیس راجندر کو تو پکڑ لیتی ہے لیکن دکشنا کسی طرح وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے لیکن اب دکشنا کے پینسے پولیس ضبط کر لیتی ہے اور دکشنا بہت پریشان تھا کہ اتنی کمائے بھی گئی اب کیا کرو اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ ان پینسوں میں وینی اور مالا کی زندگی بھر کی سیونگز بھی تھی ادھر وینی کی پتا کو پتا چل جاتا ہے کہ وینی نے اپنی سیونگز دکشنا کو دے دی ہے وینی کی پتا دکشنا کے پاس جا کر اس سے وہ پینسے وینی کو واپس کرنے کو کہتے ہیں دکشنا اب اور بھی ساتھا دکھی ہو جاتا ہے کہ اتنا کرس تو پہلے سے تھا اب یہ بھی کیسے کرو اسی بیچ ایک دن دکشنا راج اندر کو دیکھتا ہے جو کہیں جا رہا ہوتا ہے دکشنا کو سمجھ نہیں آتا کہ راج اندر اتنی جلدی پولیس حراست سے چھوٹ کیسے گیا اس لئے وہ اس کا پیچھا کرتا ہے اب راج اندر ایک سنیما ہال کے پیچھے نکلی نوٹوں کو ایک بیگ میں پیک کر کے شنمگم کے پاس لے کر جاتا ہے شنمگم ایک کلائنٹ کے ساتھ بیٹا ہوتا ہے جو کہ اپنے تیس لاکھ اوریجنل نوٹ کے بدلے ایک کروڑ روپے لینے آیا ہوتا ہے شنمگم اس کلائنٹ کو وہ نکلی نوٹوں سے بھرا بیگ دکھاتا ہے جس کو دیکھ کر وہ کلائنٹ کافی خوش ہوتا ہے کیونکہ وہ نکلی نوٹ بھی بلکل ایسے ہی تھے جیسے کی بلکل اصلی ہو ازر دکشنا بھی یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر پولیس کی ریڈ پڑتی ہے اور سب ہی بھاگنے لگتے ہیں لیکن پولیس شنمگم راجعندر اور اس کے آدمی کو پکڑ لیتی ہے اور کلائنٹ کہیں پر جا کر چھپ جاتا ہے اور اس طرح وہ پولیس سے بچتا ہے لیکن پولیس کے ہاتھ اس کے وہ تیس لاکھ اوریجنل نوٹ لگ جاتے ہیں اور پھر پولیس انہیں ضبط کر لیتی ہے ساتھی وہاں سے شنمگم اور راجعندر کو ارشٹ کر کے لے کر جاتی ہے دکشنا بھی ان کا پیچھا پیچھا کرتا ہے تھوڑی دور جانے پر پولیس شنمگم اور راجعندر کو ریا کر دیتی ہے پھر شنمگم پولیس ہیڈ کو کچھ پینسے دیتا ہے اور یہ دیکھتے ہی دکشنا سارا کھیل سمجھ جاتا ہے کہ یہ مست چال ہے مطلب پولیس بھی شنمگم سے ملی بھی یہ شنمگم بڑے بڑے کلائنٹس کو نکلی نوٹوں کو اوریجنل سے ایکسچینج کرنے کا بہانہ کر کے ان کے ساتھ میٹنگ کرتا ہے اور پھر ان پیسوں کو پولیس کے ذریعے پکڑوا دیتا ہے اور پھر ان اصلی نوٹوں کو واپس میں بانٹ لیتے ہیں اس طرح ان کا گیم چلتا ہے اور یہی سب کچھ اس نے دکشنا کے ساتھ بھی کیا تھا دکشنا شنمگم کے گھر پڑ جاتا ہے اور اس سے اپنے سارے پیسے مانگتا ہے لیکن شنمگم پیسے دینے سے انکار کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارے پیسے لیے تو جاؤ نا پولیس میں کمپینٹ کر لو یہاں پولیس علیک کر سارے سسٹم میں میرے آدمی ہیں تو میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا اس لئے یہاں سے چلے جاؤ لیکن دکشنا اس کی بات نہیں سنتا اور شنمگم کا کالر پکڑ لیتا ہے تب ہی شنمگم کا آدمی دکشنا کو مارنے آتا ہے لیکن شنمگم اس کو جانے دیتا ہے اب آگے دکھاتے ہیں تو شنمگم میں ایک مووی پرڈیوس کر رہا ہوتا ہے جس کی شوٹنگ چل رہی ہے اور وہاں پر وہ بہت بیزی ہوتا ہے تب ہی وہاں پر دکشنا آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس نے اپنی وینٹی وین میں پیسے رکھے ہوئے ہیں موقع کا فائدہ اٹھا کر دکشنا شنمگم کے رکھے پیسے چورانے لگتا ہے لیکن ایسا کرتے ہوئے شنمگم اس کو دیکھ رہتا ہے اور اپنے آدموں سے کہہ کر دکشنا کو جان سے مارنے کو کہتا ہے دکشنا کہتا ہے کہ مجھے میرے پیسے واپس جائیے میری بھابی نے اور میری ہونے والی پتنی نے مل کر یہ پیسے جوڑے تھے اب شنمگم اس کو جانے تو دیتا ہے پر ساتھی اپنے آدمے سے کہتا ہے کہ اسے اپنی گینگ میں شامل ہونے کا ایک آفر دو اگلے دن دکشنا راجندر کے پاس جاتا ہے راجندر کو ایسا لگتا ہے کہ دکشنا اس کے گینگ میں شامل ہونے کے لئے آیا ہے لیکن دکشنا راجندر کو پیٹنے لگتا ہے اور اسے کڈنپ کر کے جنگل میں لے کر آجاتا ہے پھر وہ راجندر کی وائف کو کال کر کے اسے پانچ لاکھ روبے کی ڈیمانڈ کرتا ہے اس کی وائف پیسے دینے کو تیار ہو جاتی ہے اور وہ پیسے لے کر فٹا فٹ سے اس لوکیشن پر پہنچ جاتی ہے جہاں پر دکشنا نے پیسے مگائے تھے راجندر کی وائف پریننٹ ہوتی ہے اس لئے دکشنا کے پاس پہنچنے سے پہلے بھی ہوش ہو کر زمین پر گر جاتی ہے دکشنا اس کو دیکھ لیتا ہے اور اس کے ہاتھ سے پیسے لے کر اسے اٹھا کر ہسپیٹر لے کر جاتا ہے تب ہی وہاں پر شنمگم کے کچھ لوگ آ جاتے ہیں اور صدھے دکشنا پر حملہ کر دیتے ہیں ساتھی وہ اس سے پیسے چھننے کی بھی کوشش کرتے ہیں لیکن دکشنا کو اب اتنا غصہ آ چکا تھا کہ وہ سبی کا سامنا کرتا ہے اور ان گنڈوں کو بہت بوری طرح پیٹ دیتا ہے ساتھی وہ راجندر کی وائف کو ہسپیٹر لے کر بھی جاتا ہے اب شنمگم دکشنا کو کال کر کے کہتا ہے کہ تم وہ پیسے لے کر شہر سے کہیں دور چل جاؤ نہیں تو میں تمہیں سچ میں مار ڈالوں گا اور ہاں جانے سے پہلے اپنی بھابی کو دیکھ لینا کیونکہ میرے آدمی اسی کے پاس ہیں اگر تم نے پیسے نہیں دیئے تو تمہاری بھابی ہماری دکشنا یہ سن کر بڑا گھبرا جاتا ہے اور اپنے پیسے لے کر شنمگم کے پاس جاتا ہے شنمگم اس سے پیسے لیتا ہے اور اپنے آدمیوں سے اس کو مار ڈالنے کو کہتا ہے تب ہی وہاں پر راج اندر آتا ہے اور شنمگم سے دکشنا کو چھوڑنے کے لیے کہتا ہے راج اندر کہتا ہے کہ بھائی آج میرا بیٹا ہوا ہے آج کے دن تو اسے ماف کر دیجئے میں اسے راستے پر لے کر آ جاؤں گا شنمگم یہ سنتے ہی دکشنا کو چھوڑ دیتا ہے جس کے بعد راج اندر اسے اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے اور اس سے اس بزنس کے بارے میں بتانے لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ شنمگم بہت ہی خطرناک آدمی ہے اور اب وہ بھی اس برے کام کو کرنے کے لیے ہو جاتا ہے تیار جس کے بعد وہ بھی اب اس بزنس کو کرنے میں لگ جاتا ہے اب دکشنا شنمگم سے ملنے اپنے ایک آدمی کو لے کر آتا ہے جو کی پیسے لے کر آیا ہوتا ہے اور ہمیشہ کترے وہاں پر پولیس آتی ہے سب ہی بھاگتے ہیں پولیس پیسے لیتی ہے اور سب ہی میں بار دیتی ہے اور دکشنا کے لائے وے کلائنٹ کو پکڑ لیتی ہے اس کو دھمکاتی بھی ہے پھر اپنا نام نہ خراب ہونے کی وجہ سے کلائنٹ پولیس والوں کو کہتا ہے کہ مجھے چھوٹ دیجئے بدلے میں آپ مجھ سے جو پینسے مانگیں گے میں دے دوں گا پس پولیس والوں کو اسی بات کا تو انتظار تھا وہ سب تھوڑی دور جا کر کلائنٹ سے پینسوں کا بیگ لے لیتی ہے اور اسے گاڑی سے اتار دیتی ہے اب پولیس بھی شنمگم سے اپنا کمیشن لے کر انہیں دوسری کار سے بھیج دیتی ہے اس بار شنمگم دکشنا کو اشہاباشی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بس اسی طرح تمہیں کام کرنا ہے میں تمہیں اچھے پیسے دوں گا شنمگم اپنے ڈرائبر سے گاڑی سائیڈ کرنے کو کہتا ہے ٹوائلٹ کرنے کے بہانے شنمگم اور راج اندر اترتے ہیں اور شنمگم راج اندر سے کہتا ہے کہ یہ ایک چال ہے اس کا جو کلائنٹ تھا اور اس کا جو پینسوں سے بھرا بیگ تھا وہ دراصل ہمارے ہی چھاپے بھی نکلی نوٹ ہے یہ دکشنا کی چال تھی شنمگم چپکے سے اپنے آدمی کو اشارہ کر کے دکشنا کو مارنے کے لئے کہتا ہے لیکن وہ آدمی جیسے ہی دکشنا کو مارنے جاتا ہے دکشنا الٹا اس کو پیٹ دیتا ہے اب شنمگم کے سب ہی آدمی مل کر دکشنا پر حملہ کر دیتے ہیں اور دکشنا ان سبھی کا سامنہ کرتے ہوئے سبھی کو جان سے مار دیتا ہے اس کے بعد وہ شنمگم کے پیچھے بھاگتا ہے اور اس کو بھی مارنے لگتا ہے لیکن شنمگم دھوکے سے دکشنا پر وار کر دیتا ہے اور دکشنا زمین پر اسے بھی شنمگم وہاں سے بھاگنے لگتا ہے دکشنا اس کا پیچھا بھاگتا ہے لیکن شنمگم کو ایک اور جھٹکا لگتا ہے اور وہ ٹرین کے سامنے آ کر مارا جاتا ہے پھر کیا تھا راج اندر یہ دیکھ کر بڑا خوش ہوتا ہے اور اس سے دکشنا کی گہوی بات یاد آتی ہے کہ غلط کا انجام ہمیشہ غلط ہی ہوتا ہے اور یہاں ہمیں کہانی کا ایک فلیش بیک دکھا جاتا ہے جب راج اندر دکشنا کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ اگر ہم دوسروں کا پینسہ نہیں لوٹیں گے تو ہم بھوکے مر جائیں گے تو اس بات پر دکشنا کہتا ہے کہ تم میرے ایک سوال کا جباب دو کیا تمہیں لوٹے ہوئے پینسوں سے اپنے بچے کی پرورش کرنا چاہوگے سوچو کر تمہارا بچہ بھی ایسا ہو گیا بلکہ اس سے بھی زیادہ بھیانہ چور ہو گیا تو کیا کرو گے تمہارا نام بدنام نہیں ہوگا پھر راج اندر کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہوتا دکشنا کہتا ہے کہ لوٹ کا پیسہ ہمیشہ ہی لوٹ کا ہوتا ہے اس سے کبھی خوشی نہیں ملتی اور غلط کا انجام ہمیشہ غلط ہوتا ہے یہ سنتے ہی راج اندر دکشنا کا ساتھ دینے کے لئے تیار ہو گیا تھا مووی کے آخر سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ دکشنا اپنے جوڑے وے پینسو سے اپنی بھابی کی شادی کرتا ہے اور راج اندر کے پینسو کو ایک اناتھ آشٹرم میں ڈونیٹ کر دیتا ہے اسی کے ساتھ یہ مووی یہاں پر ختم ہوتی ہے دوستوں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک لئے گوڈ بائی خیال لکھے آپنا and finally thanks for watching